میں ایک اور سکولر کو سن رہا تھا وہ ماشاءاللہ حاجیوں کو بتا رہے تھے کہ بھائی آپ سورہ فاتحہ ہی آپ کی آج قبول ہو گئی نا رحفات والے دن تو بس آپ کی زندگی سبر گئی تو وہ کہتے یہی پڑھی جانا ایک تو لا الہ الا اللہ وحد والا شرکالہ تو ہے ہی سورہ فاتحہ بار بار پڑھو تب تک پڑھو جب تک آپ اللہ سے کنیکٹ نہ کر جو آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ واقعی میرا کنیکشن ڈویلپ ہو گیا تو اسی کی طرف تھوڑا میں چاہوں گا مغیرہ ہم اور بات کریں دیکھیں تحجت کی دعا اللہم لک الحمد و انت قیم السماوات والعزی و من فیہنہ و لک الحمد لکم القسمات والعزی و من فیہنہ لمبی دعا حدیث سے ثابت ہے اس میں بھی اللہ کی حمد ہے اس میں بھی اللہ کی توحید ہے اگر میں ہمارڈن ٹرمینالوجی اوز کروں this is the secret code which انبیاء actually understood کہ اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرو توحید کا اقرار کرو اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے کیونکہ یہ جو best day پہ جو best دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ و لا شریک الو انس بھائی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ آپ کے مسئلے کے ہیں اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے future میں کونسی دعا کرنی ہے آپ نے اگلے گھنٹے کونسی دعا کرنی ہے آپ کو مسئلہ کون سے آنے والا ہے یہ بھی اللہ کو پتا ہے اللہ اکبر تو اللہ کے سامنے سر گڑ گڑا کر اس کی توحید کا اقرار کریں اور اپنی آجزی کا اقرار کریں اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا آپ کا مسئلہ حل کیسے ہو تو واقعی اگر آپ انبیاء کی دعائیں دیکھیں ان میں یہی دو چیزیں بار بار ہمیں ملتی ہیں ایک توحید کا اقرار اور ایک اپنی آجزی کا اقرار آپ دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں دیکھ لیں زکریہ علیہ السلام کی دعائیں آپ دیکھ لیں ایون جو عیوب علیہ السلام جو کافی سخت علیل تھے ان کی دعا آپ دیکھ لیں ربی ان نیم السنی ذرہ انت ارحم الرحیمین وہ واسطہ دے رہے ہیں اللہ کو اقرار کر رہے ہیں اللہ کا کہ اللہ آپ ارحم الرحیمین ہیں آپ سب سے ادھا رحم کرنے والے ہیں تو اس پہ میں چاہوں گا تھوڑا سا اور شروع میں میں چاہتا ہوں کہ یہ فلسفہ مزید سمجھا ہے کیونکہ مگیرہ اس سوال بڑے آتے ہیں کہ میری دعا نہیں قبول ہو رہی کافی عرصے سے میں دعا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو پہلی بات کیا دعا ہمیں کرنی بھی آتی ہے کہ نہیں کرنی آتی ہے اور اس کے عداب کیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے تھوڑا اس پہ میں چاہتا ہوں اچھا آپ نے جو سیدنا جو انبیاء کی مثال دی ہے وہ سورة انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رکوع ہے جس میں ان آیات دعاوں کا ذکر کیا اور وہ ساری دعائیں ہیں اور اس میں خاص طرح پہ سیدنا زکریہ کی مثال بلکہ اگر آپ ان دعاوں کو ہم نکال لیں اور وہ ساتھ ساتھ کوٹ بھی کریں تو بڑا اچھا ہو جائے گا یہ ایک مسنون دعائیں ہیں اور علی بھائی جو مطلب میں تھوڑا سے یہاں پہ ایک اور پوائنٹ کی طرف آئیڈنٹیفائی یعنی تھوڑی سی توجہ بزول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انبیاء کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے قرآن مجید میں ہیومنائز کیا ہے ہم نے تو انبیاء کو تھوڑا سا ہیومنائز کیا ہم نے سمجھا کہ شاید انبیاء اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں تھے ان کے مسئلے اور ہمارے مسئلے الگ نہیں تھے قرآن مجید کے اندر اگر آپ انبیاء کی دعاوں کو کٹھا کریں تو آپ کو ان کی وہ دعائیں ملتی ہیں جو ہر بندے کا مسئلہ ہے اور آپ کو وہ آجزی وہ انکساری آپ کو وہ ہلپلسنس اللہ کے سامنے وہ انکپاسیٹی انکپاسیٹیٹڈ ہے ایک مندہ آجز ہو گیا اللہ کے سامنے وہ ساری آپ کو فیلنگز نظر آتی ایکسپرس ہوتی لی سیدنا زکریہ کی مثال لے لیں سیدنا زکریہ علیہ السلام پریشان ہے کس پارے میں کہ اللہ تعالی میرے بعد میرے گھروانوں کا کیا بنے گا اور وہ انداز جو سورہ مریم کے اندر اللہ تعالی نے ذکر کی وہ بڑا عجیب ہے کہا کہ اللہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں سر کے اور میری ہڑیاں یعنی میری ہڑیاں کمزور ہو گئے ہیں میرے بال سفید ہو گئے ہیں اور میں اللہ کبھی بھی آپ سے دعا مانگے یعنی مایوس نہیں ہوا اچھا آگے کیا کہا کہا کہ اللہ مجھے اپنے بات اپنے گھر والوں کا ڈر ہے اب در آپ غور کریں کہ ایک بندے کو ایک عام بندے یہ ہر بندے کا مسئلہ یعنی ہر بندے کو مسئلہ ہے خاص طور پر جو شادی شدہ ہے جس کے بچے ہیں فیملی ہیں میں سوچتا ہے کہ میرے گھر والوں کا کیا بنے گا میرے بعد میں آئیم دا اونلی ون who's responsible for my family میرے بچے چھوٹے ہیں میری واہف ہے کون دیکھے گا میرے بعد اور یہ خوف ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں واقعی جب انسان کے اولاد ہوتی ہیں اس کے بعد انسان کا خوف بڑھ جاتا ہے دنیا کے اندر انسان کا you have more reason to live in this world یعنی جب ایک بندہ تو بیچلر ہے تو وہ تو پھر لاوبالی ہے نا اس کو تو پرواہ کوئی نہیں ہے گھر والے بھی تنگ ہے اس سے خود بھی تنگ ہے وہ چلا بھی چاہے تو دنیا سکتا در نہیں ہے اس کو لیکن جب اولاد ہے تو انسان کو سبطورہ ڈر کیا ہے اب نبی سوال ہی پیدا ہوتا ہے نبی کو ڈر رہا ہے اور مفسرین نے بیان کیا کہ سیدنا زکریہ کہہ رہے ہیں کہ میرے فیملی کے اندر میرے عشتہ داروں میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس میں میں اتنا ٹرسٹ کر سکوں جو میری فیملی کی ذمہ داری اٹھا سکے اللہ مجھے ایک نہ ولی اہد عطا کر دے یعنی جو میرے بعد میری بیوی کا خیال رکھ سکے میرے گھر والوں کا خیال رکھ سکے تو اب یہ جو چیز ہیں یہ دعائیں ہیں اور کس طریقے سے کہ اللہ کے سامنے آجز ہو گیا کہ اللہ مجھے اکیلہ نہ چھوڑیں تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ چیزیں یعنی ایک انبیاء کو ہیومنائز کرتے ہیں کہ وہ انسان تھے ان کے بھی وہ فیلنگز تھیں ان کے بھی وہ احساسات تھے یعنی اللہ معاف کرے آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھے گا کہ وہ کسی اور دنیا سے تھے ان کی وہ طلب نہیں تھی جو ہماری ہے تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں پھر ہم اپریشیئیٹ بھی زیادہ کر سکتے ہیں اور ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں صحیح اب یہ دیکھیں نا یہ آیت وَأَيُوبَ اِذْنَادَ رَبَّهُ یعنی اس نے ایک تڑپ سے ایک ایک آواز لگائی کہ اَنِّ مَسَنِّي وَذُرُّ وَانْتَرْحُمُ رَاحِمِينَ کتنی بیچارگی کتنی اس میں اللہ رب العالوین پر ڈیپینڈنس ہے کہ اے میرے رب تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے اور بے شک آپ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے ریسپونڈ کیا اور ہم نے اس کی جو مشکل تھی وہ ریموف کی اور اس کی فیملی اسے واپس تھی اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کا ذلکفل کا یہ جو آپ نے رکو ذکر کیا سورہ انبیاء کا آیت نمبر 83 آن ورڈز ہے حضرت عدریس کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے اور انہیں سب کو کہا سب کے سب جو ہے وہ سبر کرنے والے پھر زنون کا ذکر ہے اور سبحان اللہ ان کی اللہ کہتے ہیں فَنَادَ فِي ظُلُمَات یعنی اس نے ظُلُمَات میں سے اندھیروں میں سے اس بندے نے پکارا لَا إِلَا إِلَّا 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 تَسْبْحَانَكَا إِنِّكُنْتُو مِنَ الظَّوَالِمِينَ اور اس کو عظم العظم بھی کہا جاتا ہے ایک دبائیت کے مطابق اسم العظم جو ہے یعنی جب بھی انسان اس کو کوٹ کر کے اس کا ریفرنس دے کہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو اطا کرتا ہے بلکل ایسی ہے تو یہ تو چلیں زبردست ایک ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العالمین سے جب مانگنا ہے تو اللہ خوب توحید کا اپنے اقرار کرنا ہے اللہ کی اور اپنی آجزی کا اقرار کرنا ہے اب کچھ مائنڈ سیٹ دعا سے پہلے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بدبخترین انسان ہو لیکن دعا مانگنے سے پہلے انٹر جس مائنڈ سیٹ سے ہونا ہے مغیرہ بھائی کہ ایک تو ہیڈلیس بندے کی دعا اوپر تک نہیں جاتی یہ بقاعدہ حزیز سے ثابت ہے ہاں ملکل نہیں میں تھوڑا سے اس کی وضاحت بھی کروں گا ہاں ملکل ہیڈلیس سے مراد ہے جو لا پرواہی سے غافل ہو کے دعا کر رہا ہے یعنی دعا ایک تو ہے جنرلی ایک بندہ ہیڈلیس ہے اور ایک ہے جو دعا کے اندر غافل ہے یہ دو الگ چیز ہیں ہاں ٹھیک ہے اسے اصل میں بعض لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ گناہگار کی دعا نہیں سنتا اللہ نہیں سنتا اصل تو اللہ نیکوں کی سنتا ہے ہم بات کریں جو دعا کرتے ہوئے ہیڈلیس ہے جس کو سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں اور بس وہ کھانا پوری کے لیے یہ جو ایک ورڈ ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں کے ساتھ داخل ہونا ہے دعا میں کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین میری دعا سن بھی رہے سمجھ اللہ علیمت حمیدہ اور اللہ رب العالمین قبول بھی فرمائے گا اللہ رب العالمین ضرور قبول فرمائے گا